ملنے کا میرا من ہے لیکن باہر نکلنے سے پہلے ایک بار یہاں نیوہ دیکھ لیتا ہوں اوہ یہ تو ہمارا پارک ہے ہمارے جرسٹ پارک کے بغل میں بھائی اتنی ساری لاشیں یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے سینٹرل پارک کے بغل میں ہی ان لوگوں کو کوئی مار کے چلا گیا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا یہ مجھے تھوڑا سا سیریس کیس لگ رہا ہے تو میں جا کے دیکھتا ہوں بھائی کیا ہو رہا ہے کیونکہ ہر پار شہر کو میں ہی بچاتا ہوں تو آج بھی لگتا ہے مجھے ہی جانا پڑے گا اور یہ رکھئے یار میری لیٹس بھائی جو میں نے لیا ہے چرسٹ ابھی زین ایکس ٹین آر گائیز اور اس کو لے کے چرسٹ دیکھتے ہیں بھائی کیا ہو رہا ہے بہار اور ادھر دیکھتے ہیں کس سار جانا چکے پہلے لیفٹ میں تو کچھ خاص دنی رہا رائیڈ میں چلتے سیدھا پارک کے طرح جہاں پہ وہ یہ کیا ہے ایک سیکنڈ اتنا ٹریفک اور یہ کیا ہے بھائی یہ سب تو روڑ پہ نہیں ہوا کرتا تھا یہ سب کیا بڑا ہوئے بھائی یہاں پہ کس تو مجھے لگ رہا ہے ہوا ہے اتنا سارا سامان بھائی روڑ پہ کون بکھرا کی چلا گیا ڈس بین وغیرہ پڑے ہوئے یہ بائک پڑے ہوئی ہے یہ گاڑیاں پڑی ہوئی ہے یہاں پہ ڈسٹرکشن ہوا تھا کیا ہوا کیا یہاں پہ اتنی ساری چیزیں مجھے دیکھ کے یہ تو لگ رہا ہے کہ ایک بندے کا کام نہیں ہے کسی کیونکہ کوئی ایک بندہ اتنی ساری چیزیں نہیں کر سکتا پوری سیٹی میں اور وہ بھی بینہ کسی کو پتہ چلے یہ بکیاں میں رات میں بہت سارے لوگوں نے کی ہے یار میرے کو نہ تھوڑا نیوز اور دیکھنا پڑے گا کیونکہ ابھی مجھے کچھ بات سمجھ میں آنے رہی ہے ابھی ٹی وی پہ دیکھ دیکھ پہلے بھائی دیکھو یہ کمال ہے یار پہلے بھائی دیکھتے ہیں اگلے میں آہ رہے ہیں اگلے میں آتے ہیں میں کھائی دیکھتے ہیں کچھ نئی نیوز آئی ہے تو شہر میں ہمارے یہ کالے کالے سپورٹس ہو ڈا رکھے ہر جگہ پہ جو کہ پورے شہر میں فیلے ہوئے ہیں اور یہ کالے سپورٹس یہ جلی ٹائپ میں لگ رہا ہے یہ کہیں تو دیکھا ہوئے میں نے میرے فون میں سرچ کر کے دیکھتا ہویا ہے یا کچھ تو مجھے کرنا پڑے گا ایک کام کرتا ہوں یہ جو بلیک پارٹیکل سے نا میں یہ کلیٹ کر کے دیکھتا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ میں ونم تک پہنچ پاؤں میرے فون میں ان کی لوکیشن پاکے میں آ جائے گی اور یہ ہے پہلی لوکیشن اوکے تو ہم جاتے ہیں ہمارے شہر میں ایک نیو کنسٹرکشن ایریا بنا ہوا ہے جہاں پہ ابھی کوئی نہیں جاتا بہت ہی کم لوگ جاتے ہیں جو کی ورک کرنے والے ہیں ٹھیک ہے تو وہیں پہ ایک پارٹیکل ہے تو اچھا ہے کہ یہ مجھے مل جائے گا جلدی سے اور جاتا ہوں میں اس بیلڈن کے اوپر چڑھتا ہوں جہاں پہ مجھے یہ دیکھی دی فوٹو یہ ہے وہ کنسٹرکشن ایریا اب جو فوٹو تھی نا وہ کسی بیلڈن کے پاس کی تھی ہاں یہی والی بیلڈن تھی تو یہاں پہ جو راستہ ہے نا وہ شاید یہی سے جانے کا یہاں پہ ایرو بنے تو ہے ہے لیکن یہ اتنا گھوما آگیا ہے بھائی میں گلت راستہ سے تو اندر نہیں آ گیا یا یہ کیا راستہ ہے تو کول کول گھوم رہا ہے ایگزٹ کہاں پہ ہے ایگزٹ ہی نہیں دکھرہ چا یہاں پہ ارے نہیں یہ ایگزٹ نہیں ہے یہ دور سے ایسا لگا ہے مجھے کہ یہاں پر کچھ رکھا نہیں ہے بٹ یہاں پہ تھا بھائی یہاں سے مجھے جانا ہے بہر میں کسی بھول بھول ہے یا میں فرس گئے ہوں بھائی یہ کیا ہے بنا کے رکھا ہے یہاں سے بہر نہ کہا لو یار میرے کو پورا میرا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے اچھا یہ ہے ایکزیٹ ٹھیک ہے یہاں سے جانا تھا یار میں یہاں سے چلا گیا اندر تو یہاں سے جا کے سیدھا بیلڈنگ پاس جاتا ہوں یہاں پہ ویسے دو تین بیلڈنگ ہے یہ والے بیلڈنگ پہ چل کے دیکھتے ہیں اوپر تو آ چکا ہوں میں یہی ہے ٹاپ پلور اس کا اور جو وینم کا پارٹیکل تھا وہ ان برکس پہ رکھتا ہاں یہ جو برکس پہ تھا تو یہ ہمارا پہلا پارٹیکل بھائی میرے کو مل چکا ہے اگلا پارٹیکل دیکھتے کہاں پہ رکھا ہوا ہے تو یہ تو بہت زیادہ ہائٹ میں لگ رہا ہے اتنا اوچھا ریم کہاں پہ ہماری سیٹی میں یہ ہو سکتا ہے میگا ریم کے اوپر ہو ٹھیک ہے تو چلتے ہیں نیچے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے مجھے اچانک سے چکر جیسا آگیا اور میرے کو کو سمجھ ہی نہیں آیا پتا نہیں ایسا لگا کی بوڑی میں اچانک سے کرنٹ پڑا یہ اس پارٹیکل سے تو نہیں ہو رہا ہے یہ میگا ریم تو مجھے دیکھ رہا ہے اوپر سے لیکن یہ سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے مجھے ڈھوڑنا پڑے گا یہ شاید گراؤن پہ آتا ہے اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ کہیں پہ ایک دیکھتا نہیں ہے بلکل بھی بلکل پاس جاؤں نو اس کے تب ہی دیکھے گا وہ یہ دیکھو اچانک سے آگیا یہیں پہ ہے تو اس کے اوپر چڑھتے ہم لوگ اس کے اوپر دو ریم ہے ان میں سے ایک کے اوپر ہے وہ پارٹیکل یہ ایک آ چکا ہے ریم لیکن یہ مجھے نہ زیادہ ہائٹ پہ لگنی رہا ہے اس پہ نہیں ہوگا وہ فوٹو تھوڑی اور اوپر کی تھی تو دوسرا ہی ہے یار دو ریم ہوا کرتے تھے نا ہاں دیکھ گیا دیکھ گیا بھائی مجھے لگا یار دوسرا ریم ہٹ آدھی آئے گیا بھائی بیلڈنگ والوں نے اچانک سے کہاں چلا گیا یہ ہے دوسرا اور اس کے اوپر ہی ہے وہ سیکنڈ پارٹیکل تو یہ رکھا ہے وہ اور ہم لوگ کو مل چکا ہے ہمارا سیکنڈ پارٹیکل بھائی دو کلنٹ کر لی ہم نے اور دو بجے ہیں تو تیسرا پارٹیکل دیکھتے ہیں یہ کہاں پہ یار یہ نیا بنائے کہ ہمارے شہر میں بیسے یہ جگہ جو ہے اس میں ایک ہنٹ ہے کہ یہ نا پانی کے پاس ہے اور پانی میرے کو یہی سے دکھ رہا ہے رائٹ سائیڈ پہ تو اس روڈ کو ہی اگر میں پکڑ کے چلوں نہ تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں یہ چیز مل جائے گی اس لئے بلکل ہی سیدھا آ چکا ہوں میں روڈ کے پاس جو کی سمندر کے جسٹ بغل میں ہے اور بیچ کے پاس ہے اور ادھر مجھے لگتا ہے وہ ہمیں مل جائے گا یہ سامنے میں سے ایک ریم دکھ رہا ہے ملکل نیا سا اور اس کے آگے ہی کچھ بنا ہوا ہے کیونکہ یہ جو پلیٹ فارم سے مجھے لگ رہا ہے اسی کی فوٹو تھی وہ ایسا گرین کلر گئی تھا تو سب سے ٹاپ والا ہوگا ریم شاید اس لئے دیا ہے تاکہ ہم لوگ اس کے اوپر چڑھ پائیں اور بائک سے مجھے بلکل ایک جمپ لگانے پڑے گی اگر لگتا ہے اس کے اوپر چڑھنا ہے تو ٹھیک ہے میں لگاتا ہوں تھوڑا سا سلو جاؤں گا میں میری بائک تھوڑی اچھی بھائی یار پہلی ٹرائے میں لیکن اتر کے بھائی یار یہ کیا ہوا مجھے اوپر چڑھنا تھا بلکہ اور میری بائک بھی اب اس کے اوپر اٹک چکی ہے تو اب میں اوپر چڑھوں گا کیسے یار یہاں پہ کوئی اور گاڑی بھی نہیں ہے جس کے مدد سے میں یہ اسٹنٹ کر لیتا اگر میری بائک تک میرا ہاتھ پہنچ جائے تو ہو سکتا ہے ہاں شاید بہت جائے گا ہنجھ لگ رہا ہے یہ دیکھو پہنچ گیا یار کیا جمپ ماری میں نے سیدھا بائک پہ آ چکا اگر میں اتر جاؤں تو میں آ جاؤں گا اوپر بھائی تو مل چکا ہے ہم لوگ کو ہمارا اگلا پارٹیکل بھی اب بائک کو پہلے تو نیچے اتھانا پڑے گا تو اس کو نیچے چل چل نیچے آ رہے ہیں میں بھی گیا بھائی سے یہ پارٹیکل اسکلیٹ کر رہا ہوں نا اچانک سے ایسے چکٹر ٹائپ آ رہے ہیں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے بائک ہماری اتھار تو چکی ہے اب ہم لاس پارٹیکل دیکھتے ہیں کہاں پر ملے گا ہم لوگ کو اوکے یہ کیا ہے یہ تو ایک گھر کا مجھے سائیڈ کوریڈور لگ رہا ہے اور یہ گھر ایسے شہر کے میں زیادہ تر گھر تو جانتا ہوں اور ایسا کوریڈور تو کسی گھر میں نہیں ہے لیکن اگر فوٹ آئی ہے تو پھر وہ گھر بھی ہوگا دیکھتا ہوں کہاں پہ ویسی یہیں پہ میرا اولڈ والا ہاؤس بھی جاتا تھا تو مجھے آس پاس کے گھروں کی بھی نولیج ہے یہ گھر کا ہے لیکن سینٹرل ایریا کے تو میں نے سارے گھر دیکھ لیا یہاں پہ ایسا کوئی گھر نہیں ہے اور جتنا مجھے معلوم ہے ایرپورٹ کے اس سائیڈ بھی شاید ابھی تک کوئی گھر بنا ہے نہیں لیکن تب بھی دیکھ لیتا ہوں کیوں کہ مجھے لگ رہا ہے یہیں پہ کوئی ایسی بیلڈنگ ہوگی شاید نہیں بنی ہوگی جہاں پہ یہ پارٹیکل ہوگا تھوڑا آ کے چل کے دیکھتے ہیں تھوڑا آؤٹر ایریا میں یہ دیکھو یہاں پہ ایک نیا گھر آ چکا ہے بھائی مجھے معلوم ہے نہیں کون یہ گھر بنایا ہے ٹھیک اور گھر بھی بہت زیادہ بڑا ہے اس میں ایک سائیڈ کوریڈور بھی ہے شاید سے لیکن اس کے اوپر چڑھنا پڑے گا یار اور اس کے اوپر چڑھنے کے لئے تو پھر مجھے جمپ آنے پڑے گی ویسے دیوار تو ہے گیٹ کے پاس سے جمپ مارکے دیکھتا ہوں شاید میں اوپر چڑھ جاؤں ٹرائے کر لیتے ہیں ایک بار یہ جو گیٹ ہے یہاں سے میں جمپ آتا ہوں اور مجھے مل گیا راستہ ٹھیک ہے بھائی آ گئے اور ساتھی میں ہمیں ہمارا فائنل بنم پارٹیکل بھی مل چکا ہے تو سارے پارٹیکل میں نے کلیک کر لیے یہ کیا ہو رہا ہے بھائی اچانک سے میرے چکر جیسے کیوں آ رہا ہے آرے نائی 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 ہے اور بھائی یہ کیا ہو رہا ہے بہت خطرناک صحیح فیلنگ ہو رہی ہے یہ چکر ٹائپ میں آ رہی ہے جیسی میں نے یہ چاروں پارٹیکلز کلیکٹ کی ہے مجھے کچھ بھی کر کے نہ گھر پہنچنا پڑے گا جلدی سے اس سے پہلے مجھے لگ رہا ہے میں بے ہوشی ہو جاؤں گا جلدی گھر پہنچتا ہوں گا گاڑی چلے گی نہیں پتا نہیں گاڑی بھی میرے سے چلنے پا رہی یہ کیا ہے بھائی چالی گھر کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے میرے کو تو نہ گھر کا راستہ بھی یاد نہیں آ رہا ہے جو بتاؤں تو بھائی یار بیلنس ہی نہیں آ رہا ہوں یار میں جلدی سے گاڑی پہ پہنچتا ہوں میری کہاں گئی گاڑی گاڑی کہاں چلی گئی یار دیکھیں نہیں رہی کہاں ہے یہ رہی ہے یہ رہی ہے مل گئی یہ رہی بس جیسے دیسے میں گھر پہنچا ہوں گاڑی گاڑی تو سیدھی چلی نے رہی ہے اب پلکل بھی یار بس تھوڑا ہی دھوڑے میرا گھر زیادہ گیرو نہیں بس میں جار ادھر یار چھوڑ دینے لگنی چاہیے زیادہ بس پہنچ گیا پہنچ گیا یار ایک تو روڑ پہ بھی نہیں چلائی جا رہی مجھے اتنے چکر آ رہے ہیں آرے پہنچ گیا پہنچ گیا گھر آ گیا میں یہ کیا ہو رہا بھائی میرا بات ٹپ اتنا بڑا کیسے ہو گیا اور یہ بات روم کے باہر کس نے رکھ دیا اور یہ تو سویمنگ پولے یار میرا گھر کدھر گیا گیٹ کا ایس کا یہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ یہ کیا چاہتا ہے میرے پہ نہیں نہیں یہ یار میں تو میں ہی وینم بن گیا روک نہیں نکلا تھا یہ ہی باڑی پہ کنٹرول لے لیا ہے اور میرے کو اب چلوا رہا ہے بھائی یہ میں نہیں چلتا ہوں یہ وینم میرے سے چلوا رہا ہے میری باڑی کو اور یہ دوڑ کیوں رہا ہے بھائی یہ پاگل ہو چکا ہے بھائی کیا کر رہا ہے میری باڑی کے ساتھ بس یہ لوگوں کو مارنا چالوں نہیں کرتے اب بیٹھ جا بھائی میں بیٹھ چکا اپنی پوری طاقت لگا کے اس کو دھوڑا تو میں کنٹرول میں لے آیا ہوں پر یار بہت جان لگانی پڑ رہی اس کو پیٹھانے کے لیے چھوڑ دے بھائی یہ میری باڑی کو چھوڑ دے میں اب کچھ نہیں کروں گا مجھے نہیں چاہیے تیرے پارٹیکل تو ہی رکھ لے تو لے جا کسی اور کو پکڑ لے لیکن ارے یہ کیا ہو رہا ہے یہ کہاں آ گیا میں یہ کیا ہے اچھا میں تو اپنے سویمنگ پول میں ہی آ چکا ہوں اوہ میری باڑی چھوڑی تھی فائنلی وینم نے بہت 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 بھائی بچ گیا میرے کو نہیں بننا ہے وینم بچ گیا بھائی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگینا تو ویڈیو کو لائک اگر آپ کو کون سا سوپر ہیرو دیکھنا ہے اور اگر میری پچھلی ویڈیو دیکھنی ہو جہاں پر میں آئرن مین بنا تھا تو آپ کی سکرین کے اوپر آ رہے ہوگی دیکھ لو دبا کے کیا انڈین بائک ڈرائیو